موسیقی مسیح اسو میں آپ سب کو سلام ہم جتنا بھی خدا کا شکر کریں اس کی نعمتوں اور برکتوں کے لئے اور اس کے خاص فضل کے لئے جو ہم پہ وقتن فوقتن رہتا ہے تو ہم کبھی بھی اس کی نعمتوں کا پورے طور پر شکر ادا نہیں کر سکتے اور یہ کوئی بات صرف رسمی طور پر کہنے کی نہیں ہے لیکن اگر آپ دنیا میں اردگرد کے حالات کو اور واقعات کو دیکھیں اور ان تکلیفوں اور دکھوں کو دیکھیں جن میں لوگ مبتلا ہیں ان مشکلوں کو ان معاشی مسائل کو ان بیماریوں کو اور ان حالات سب کو دیکھیں جن میں باقی دنیا جراتی ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ پہ خدا کا کتنا بڑا فضل ہے اگر ہم کسی اور جسمانی فضل کا ذکر نہ بھی کریں تو ہمارے دلوں میں جو ایمان کی قوت ہے یا جو ایمان کا جذبہ ہے یہی ہمارے لیے سب سے بڑا شکر کا وسیلہ اور ذریعہ ہونا چاہیے ہم اگر اور کسی بھی چیز کے لیے نہ شکر کر پائیں تو اس بات کے لیے ضرور شکر کریں کہ ہم اس کے نام سے کہلاتے ہیں ہمارے ذہن میں ہر وقت شاید یہ خیال اس جذبے سے زور نہ مارتا ہو لیکن ہمیں خود پتا ہے کہ جب خدا ہمیں توفیق دیتا ہے اور ہمیں یہ سمجھ بخشتا ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایمان ہمارے لیے کتنی بڑی قوت ہے آپ صرف اندازہ کریں کہ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے یا رسمی طور پر مانتے ہیں ان کے لیے ان مشکل حالات میں وقت گزارنا کتنا ڈپریشن کا باعث ہوگا جب when you do not have someone to look up to جب آپ کے پاس ایسی کوئی ہستی نہ ہو جو آپ کی مشکلات اور پریشانیوں کو حل کر سکے اور آپ کو اس دنیا میں سوائے اندھیرے کے کچھ نہ نظر آئے تو آپ یہ سوچیں کہ ایسے لوگوں کا اس دنیا میں کیا حال ہوں گا تو میں پھر ایک دفعہ اسی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس شکر کرنے کی اور کوئی وجہ ہمیں نہ سمجھ آ رہی ہو ویسے تو دس ہزار ایک لاکھ بہت ساری ایسی وجوہات ہوں گی لیکن اگر آپ کو کوئی اور شکر کرنے کی وجہ نہ سمجھ آ رہی ہو تو صرف اس بات کے لیے شکر کریں کہ آپ اس کے نام سے کہلاتے ہیں ہم کلام کی طرف بڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو کلام کے لیے تیار کرتے ہیں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں خدا کے سامنے اپنی ذرخواست کو رکھتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اس لائق نہیں کہ اس کی آواز سن سکے نہ ہمارے کان نہ ہمارا ذہن نہ ہمارا جسم نہ ہمارا دل اس لائق ہے یہ تو صرف اس کا خاص فضل ہے کہ وہ ہم جیسے لوگوں کو ہم جیسے حقیروں کو ہم جیسے گناہ میں فسے ہو لوگوں کو پھر بھی اس قابل کرتا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو بخشتا ہے ہمارے گناہوں کو دوتا ہے ہمیں پاک صاف کرتا ہے اور ہمیں اپنے قدموں میں لے کے آتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں اپنے کلام میں سے سکھاتا ہے اے رحیم خداون ہم تیرے بڑے فضل کے لیے تیرے شکر کرتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اس لائق نہیں تھا کہ اپنے ایفرٹ سے اپنے جذبے سے یا اپنی کسی محنت سے تیرے حضور پہنچ سکتا یہ صرف تیرا ہی فضل تھا کہ تُو نے ہمیں دنیا میں سے ان لوگوں میں سے چنا اور ہم نے تیرے گھر میں آکے تیری حمد و ستائش کی تیری گواہیوں کو سنا اور خداون اس وقت ہم بیٹھے ہیں تیرے کلام کو سننے خداون ہمارے دلوں کو کھول ہمارے کانوں کو کھول ہمارے ذہنوں کو تیار کر ہمارے جشموں کو تیار کر تاکہ خداون ہم تیری آواز کو سن سکیں سارے نیند کے غلبے یا کوئی ایسا خیال جو ہمیں کسی طرح سے بھی بھٹکاتا ہے اس کو خداون دور کرنے کی توفیق دیں ہم پورے جسم اپنے پوری جان اپنے پورے تن بدن سے اور اپنے دل اور اپنے روح سے تیرے کلام کو سنیں تاکہ خداون یہ کلام ہمارے لئے برکت کا باعث ہو مانگتے ہیں درے پیارے بیٹھے ہمارے خداون یہ سمسیح کے نام سے آمین ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خداون نے اس سال بھی ہمیں زندوں کی زمین پر قائم رکھا ہم بہت سارے اپنے عزیزوں کو ایسے جانتے ہیں جو اب ہم میں نہیں ہیں لیکن خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے پھر ہمیں یہ خاص مہینہ زندوں کی زمین پر رکھا اور ہمیں اپنے عزیزوں رشتے داروں دوستوں اور کلیسیا کے ساتھ رکھا کہ ہم کرسمس کے ان ایام میں شامل ہوئے اس بڑے فضل کے لئے خدا کا شکر کریں آپ نے پورا سال بہت مشکل حالات ایون کے ہمارے ملک میں دیکھے جو سیاسی طور پر معاشی طور پر اور مختلف طریقوں سے ہماری قوم بھی اور ہماری پوری قوم اور خاص طور پر ہماری جو انڈر پریولیجڈ لوگ ہیں یا وہ جن کے پاس معاشی مسائل اتنے نہیں ہیں انہوں نے یہ عرصہ بڑی تکلیف میں کاٹ رہے ہیں لیکن خدا کا شکر ہے کہ پھر بھی اس نے ہمیں اپنے لہو میں چھپا کر اس سال کے اس مہینے تک منچایا ہم خدا کا شکر کرتے ہیں خاص طور پر اس بات کے لیے کہ یہ جو عید کے دن ہے یا یہ جو سیلیبریشن کے ٹائم ہے یا یہ جو سیزن ہے جس میں ہم مسیح کی پہلی پیدائش مناتے ہیں یہ کلیشیا کے لیے یا کرسچن قوم کے لیے ایک بڑا ایونٹ ہے اور پوری دنیا میں تو یہ منایا جاتا ہے خدا کا شکر ہے کہ ہمیں بھی ابھی تک اس ملک میں آزادی ہے کہ ہم جس طرح سے بھی چاہیں اس دن کو بنا سکتے ہیں خدا کے اس بڑے فضل کے لیے خدا کا شکر کریں خدا کا شکر کریں کہ ہم اپنے ملک میں موجود ہیں اپنے عزیزوں رشتہ داروں میں موجود ہیں بہت سارے ہی ہمارے عزیز ایسی جگہوں پہ ہیں جہاں شاید یہ تہوار کلیشیہ کلیشیہی طور پر منانے کی فسیلیٹی ان کے پاس نہیں ہے بہت سارے ایسے عزیز ہیں جو شاید کرسچن ملکوں میں تو ہیں لیکن چونکہ ان کے اردگرد ان کے رشتہ دار وغیرہ اور برادری اور لوگ نہیں ہے تو شاید وہ اس دن کو اس تہوار کو کرسچنس کے سیزن کو اس طرح نہیں انجوائے کر پاتے جس طرح کے ہم کر پاتے ہیں اس فضل کے لئے خدا کا شکر کریں اس فضل کے لئے خدا کا شکر کریں کہ اس نے ہمیں صحت بکشی ہے ہم اپنے پورے ہوش و حواس میں ہیں ہم بستر پہ نہیں ہیں ہم قید میں نہیں ہیں ہم حسبتال میں نہیں ہیں ہم ایسی جگہ نہیں ہیں جہاں ہم اٹھ کے اس کے گھر میں نہیں جا سکتے ہم خود اپنے کرسچنس کی تیاری کر رہے ہیں ہم خود اپنے سارے کام کر رہے ہیں اپنے بچوں کے سارے کام کر رہے ہیں اپنے بڑوں کے سارے کام کر رہے ہیں تو میں نے آپ سے شروع میں یہی درخواست کی تھی کہ اگر آپ کے پاس شکر کرنے کی اور کوئی وجہ نہ ہو تو اس بات کا شکر کرے کہ آپ اس کے نام سے کہلاتے ہیں آج جب آپ اس کے نام سے کہلاتے ہیں تو یہ ساری شکر گزاریاں جو میں آپ کے ساتھ شیئر ہوئے جنہوں نے مسیحی تعلیم کو بھی حاصل کیا جنہوں نے بچپن میں سنڈے سکول بھی گئے جو اپنی جوانی میں چرچ بھی گئے لیکن آج ان کے دلوں سے اس ایمان کو چھین لیا گیا ہے وہ نام کے تو مسیحی کہلاتے ہیں لیکن مسیحی پر ایمان نہیں رکھتے جو خدا کے نام سے تو کہلاتے ہیں لیکن خدا پر ایمان نہیں رکھتے ساری چیزوں کے ساتھ سب سے بڑھ کر میرے مطابق شکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم آج بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں آج کے دن بھی ہم اپنی کسی دکھ تکلیف میں ہوں تو ہمارے لبوں پہ سب سے پہلا نام ہمارے مسیحی کا آتا ہے میں نے دعا میں آپ سے یہی درخواست کی کہ آج جس جس مسئلے میں آپ مبتلا ہیں اور جس جس چیز کے لئے آپ دعا کرتے ہیں ایک لمحے کو سوچیں کہ خدا ہمارے دل خدا کا ایمان ہمارے دلوں میں نہ ہو اور ہم یہ دعا نہ کر سکے اور یہ ریلیف ہم نہ حاصل کر سکے اس مشکل پریشانی سے بچنے کی اتجاہ ہم کسی سے نہ کر سکے اگر ہمارے دل کی حالت ایسی ہو جائے تو ہمارے لئے زندگی گزارنا کتنی مشکل ہو جائے گی آج اگر آپ دنیا میں عداد و شمار اٹھا کے دیکھیں تو بہت سارے لوگ خودکشی کر کے مرتے ہیں کیوں کیونکہ انہیں اپنے حالات میں سے نکلنے کا کوئی راستہ مل نہیں رہا ہوتا کیوں کیونکہ ان کے دل ایمان سے خالی ہے جب آپ کا دل ایمان سے خالی ہوتا ہے تو آپ کو وہ راستہ نظر نہیں آتا جو کہ راہ حق اور زندگی ہے تو آج اس سال میں جب آپ اس سیزن میں شامل ہوتے ہیں تو سب سے بڑھ کر اس چیز کا شکر کرے کہ خدا تو نے اس سال میں بھی میرے دل میں ایمان کی اس تقویت کو رکھا مجھے آج تک اس ایمان کی قوت سے خالی نہیں ہونے دیا اور میں تجھ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ جیسے جیسے میری زندگی کے دن کم ہوتے ہیں میں تجھ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میری ایمان کی قوت اور بڑھتی جائے درخواست کریں کہ اپنی زندگی کے آخری سانس تک ہم اس ایمان کی قوت سے ملبس رہے اس سے معمور رہے تاکہ جب ہم اپنے باپ کے پاس پہنچے تو وہ ہمارا ویلکم کرنے کے لیے ہمارے سے پہلے وہاں موجود ہوں آج کے کلام کی طرف آج کا جو خیال میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ اب جب ہم اس سیزن میں کرسمس منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں تو ہم بہت سارے کام اس میں کریں گے بہت ساری چیزیں ہم اس میں کریں گے بہت ساری ایکٹیوٹیز ہوں گی گھر کی تیاری ہوگی ہماری اپنی تیاری ہوگی فیملی کی ہوگی اور بہت سارے کام ہم کریں گے پھر خاص کرسمس کے جو آیام جب قریب آئیں گے کرسمس کا اپنا دن ہوگا اس کے ارد گرد چرچ کے لیول پہ بہت ساری ایکٹیوٹیز ہوں گی گھریلو لیول پہ بہت ساری ایکٹیوٹیز ہوں گی خاندانی لیول پہ بہت ساری ایکٹیوٹیز ہوں گی برادری کے اور بہت ساری ہوں گی تو اس سال جب ہم کرسمس کو مناتے ہیں میری عمر چالی سال سے زیادہ ہوگئی میں پیدا ہونے کے دن سے لے آج کے دن تک کرسمس منا رہا ہوں لیکن اس سال جس سوچ کے ساتھ میں آپ کو یہ میسج جلیور کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہاو اس مائے کرسمس گوئنگ ٹو بی ڈیفرنٹ دس یر اگر میں ہر سال اس کی پیدائش کا جشن منا ہوں اور اس کے آنے کا مقصد میری زندگی میں ایک لیول اوپر پورا نہ ہوں یا اگر پچھلے سال سے میں اس سال کرسمس کو بہتر نہ منا پاؤں اب اس میں جسمانی اور روحانی دونوں ایسپیکٹ میں گوھر کریں گے لیکن میں صرف جس خیال کے ساتھ آپ کو لے کے چلنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سال جب ہم کرسمس منائیں گے ہماری سب چیزیں چینج ہوئی ہماری عمر بڑی ہمارے حالات میں ڈیفرنس آیا ہم اس اگزیکٹلی حالت میں نہیں ہیں جس میں ہم پشلے سال تھے اگر آپ پشلے سال کی تصویریں بھی نکال کے دیکھیں گے تو وہ آپ کو اپنے اس وقت کے حالت سے ڈیفرنڈ محسوس ہوگی ہم چینج ہوئے ہیں ہمارے حالات چینج ہوئے ہیں ہمارے اردگرد لوگ چینج ہوئے ہیں بہتر یا برے کی طرف ہم بات نہیں کرتے میں صرف اس یہ کہہ رہا ہوں کہ پشلے سال حالات مختلف تھے ہم نے مختلف حالات میں کرسمس منایا اس سال جب ہم کرسمس منانے جا رہے ہیں تو اس دفعہ ہمارے کرسمس منانے میں پشلے سال سے ڈیفرنٹ کیا ہے اور نہ صرف ڈیفرنٹ کیا ہے بہتر کیا ہے ہم اس خیال کو تھوڑی دیر سیکھنے کی کوشش کریں گے پندرہ بیس منٹ ہم سرویس پہ بات چیت کریں گے اور میں کچھ پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن جب یہ پورا پروسس اس کلام کے بعد گزارے تو پچیس کی دعا میں یا چھبیس کو آپ کے پاس بیٹھ کے سوچنے کے لیے اور کاؤنٹ کرنے کے لیے کچھ ایسے پوائنٹ ضرور ہوں جس کے اوپر آپ یہ کہیں کہ اس دفعہ میں نے اپنا کرسمس پچھلے سال سے اس طرح بہتر گزارا یہ میرے کلام کا مقصد ہے اور یہ وہ خیال ہے جس کے ساتھ میں آپ کو بھیجنا چاہ رہا ہوں آیت اس کلام کے حوالے سے جو پڑھی جا سکتی ہے وہ کرسمس کے علاوہ کوئی آیت نہیں ہو سکتی تو میں اس لیے بہت ہی ایک عام فہم اور ایک مشہور جو ہمیں یاد بھی آیت ہے وہ اسی کے ساتھ اس کلام کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں اور آج کا حوالہ جو ہم پڑھیں گے وہ ہے جس آیت اس کا نوان باب اور اس کی چھٹی اور ساتھویں آیت پرانے اید نامے میں جس آیت اس کا نوان باب اس کی چھٹی اور ساتھویں آیت میں پڑھ دیتا ہوں یہ آیت ہمیں سب کو ویسے بھی یاد ہے اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب مشیر خدا قادر عبدیت کا باب اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا اس کے سلطنت کی اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی وہ دعوت کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابت تک حکمران رہے گا اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا رب الفات کی غیوری یہ کرے گی ہم چھٹی آیت کو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتے ہیں اور آئی وڈ ریکویسٹ کہ آپ میرے ساتھ اسے ریپیٹ کریں تاکہ ہم خدا کے کلام کو بولنے کی برکت بھی حاصل کر سکیں اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب مشیر خدا قادر عبدیت کا باپ سلامتی کا شہزادہ ہوگا خدا کے کلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو آمین سوری ہم نے خدا کے کلام کو پڑھا ہو اور یہ آیت آپ سب نے میرے ساتھ ریپیٹ کی اس آیت کو آپ سب جانتے ہیں ہم نے جس خیال کے ساتھ اس کلام کو شروع کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس سال اپنے کرسمس کو پچھلے سالوں سے بہتر کیسے منائیں گے سوچئے اپنے حالات اپنے واقعات کے مطابق خدا سے کلام کو مانگیں اور اس کلام پر اس کے مطابق عمل کریں جو پہلا خیال میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم بہت سارے کام جسمانی طور پر اس کرسمس کے لیے کریں گے ایسا ہی اس کو اگر آپ لسٹ ڈاؤن کرنا چاہے تو ہم نے اپنے لئے کپڑے بنانے ہے بچوں کے لئے کپڑے بنانے ہے گھروں کی صفائی کرنی ہے گھروں کو سجانا ہے کھانے کی چیزیں ہیں اور دس آئیٹم ہیں on the list میں صرف آپ کا جو اس پروسس میں ایک ایڈیشن کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم یہ سارے کام کیوں کریں گے یہ جو میں نے آپ کے ساتھ ایک list شیئر کی ہم یہ سارے کام کیوں کریں گے کیونکہ ہم کرسمس منانے جا رہے ہیں کرسمس منانے جانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم یہ سب اس جشن کے مقصد کیلئے منانا چاہ رہے ہیں جس میں ہم اس دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہمارا منجی پیدا ہوا ہے یعنی اگر میں اس جملے کو سمپلیفائ کروں تو یہ سارے کام ہم اس لیے کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارا مسیح پیدا ہوا یعنی یہ سارے کام ہم اس کی وجہ سے کرنے جا رہے ہیں تو اگر ہم ہر اس کام کو جو ہم جسمانی طور پر ابھی میں صرف جسمانی کام وں بھی بات کر رہا اگر ہم ہر اس کام کو جو ہم کرسمس کے لیے کرتے ہیں اس سوچ سے کریں کہ ہم مسیح کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے کام کرنے بہتر ہوں گے یا پہلے سے بتر ہوں گے میں نے جب آپ کے ساتھ لاست کلام کیا تھا تو جس تھوٹ کے ساتھ میں نے آپ کو چھوڑا تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ کسی سیچویشن میں ہو جس میں آپ کو یہ پتہ نہ چل رہا ہو آپ کو کیا کر نا ہے تو آپ کو کیا کر نا تھا صرف یہ سوچ نا تھا کہ اگر مسیح میری اس جگہ پہ ہوتا تو وہ کس طرح سے اس situation کو handle کرتا what would have been his reaction if he would have been in my place at this time آج میں آپ سے کیا عرص کر رہا ہوں کہ جو بھی کام آپ کر یں یہ نہ سوچ کر کر کہ میں یہ دنیاوی کام کر رہا ہوں یہ سوچ کر کر کہ میں اسے مسیح کے لیے کر رہا ہوں میں اسے خدا کے لیے کر رہا ہوں اگر آپ اس طرح سے سوچنا شروع کریں گے تو آپ خود بتائیں آپ ایک جسمانی کام بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ میں کر سوچ منانے جا رہا ہوں یہ جسمانی کام بھی میں اس لیے کر رہا ہوں یہ گھر کی صفائی بھی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس نے مجھے کہ اپنے گھر کو ساف کرو اور دل کو بھی ساف کرو یہ میں جو کہ اپنی پرانی پشاک اتار دو اپنی پرانی روشن چھوڑ دو اور مجھ سے نیا لباس حاصل کرو تو ہر کام جو آپ اس کریں گے اگر آپ اس سوچ کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ سوچیں کہ آپ کے پرفارمنس میں ڈیفرنس کیا ہوگا جتنے بھی لوگ سیکالوجی پڑھاتے ہیں یا لیڈرشپ پڑھاتے ہیں یا بزنس پروسس پڑھاتے ہیں وہ یہ سمجھاتے ہیں کہ it is not the work that is done it is the power behind the work جو کام آپ نے کرنا ہے اس کو مت دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پیچھے آپ کا جذبہ کیا ہے تو ہم اپنے ہر کام کے پیچھے جذبہ کیا رکھے کہ ہم یہ کام اگر آپ کسی کو انگیج کرتے ہیں کوئی کام کرنے کے لیے آپ کسی کی help لیتے ہیں آپ کسی صفائی والے کو یا کسی اور کو اپنے گھر میں اپنے ساتھ انگیج کرتے ہیں کام کرنے کے لیے تو جو رقم اس کو ادا کر رہے ہیں وہ سے ہوگا یہ کہ آپ کو اس خرچے کو کرتے ہوئے بھی اچھا محسوس ہوگا آج تو ہماری جب جیب سے پیسے نکلتے ہیں تو ایسا نہیں نکلتا کہ ہمارے جسم کی جیب سے نکل رہے ہیں جتنا مشکل ہمیں نوٹ آگے دینا ہوتا ہے کیونکہ نوٹ کم ہے اسی میں سب کچھ مینج کرنا ہے تو کیا آپ کو یاد نہیں کہ وہ کون تھا جس نے دو مچھلی اور پانچ نوٹیوں میں برکت ڈالی تھی آج اگر آپ کے پاس وسائل کی کمی ہے تو اس کو پورا کیسے کرنا ہے یہ سوچ کے پورا کرنا ہے کہ مسیح میں یہ خرچہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں تیری عید کو منانے جا رہا ہوں تو نے اس میں برکت ڈالنی ہے جب آپ اس مقصد سے کریں گے تو آپ کو کیا یہ ایمان نہیں کہ خدا اندو اس میں برکت ڈالے گا جب آپ کوئی چیز اپنے لیے خریدیں گے آپ مجھے ایک بات بتائیں جس طرح سے میں نے اس کلام کو سیکھا میں آپ کے ساتھ بھی اس طرح شیئر کرتا ہوں آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ آپ کوئی بہت مہنگی چیز لے کر آتے ہیں لیکن آپ کا دل اس مہنگی چیز لینے پر بھی مطمئن نہیں ہوتا لیکن آپ کئی دفعہ ایک بہت عام سی چیز لے کے آتے ہیں لیکن اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ بہت خوش بھی ہوتے ہیں اور بہت ہی سیٹسفائیڈ بھی ہوتے ہیں ایسا ہی ہے کئی دفعہ ہم بڑی دور سے جا کر بڑا کوئی اچھا کھانے کی آوٹلٹ سے کھانا لے کر آتے لیکن آ کے گھر میں ایسی لڑائی پڑی ہوتی ہے کہ وہ پلیٹوں سے زیادہ جوتیوں میں بٹھ رہا ہوتا اور کئی دفعہ گھر میں بنا ہوا سادہ کھانا جب سارے مل کے آپس میں بیٹھ کے کھاتے ہیں اور اس پر دعا ہوتی ہے اور خوشی سے ایک دوسرے کا حال پوچھا جاتا ہے اور ایک اچھی ڈسکشن ہوتی ہے تو وہ کھانا اس وقت اس کھانے سے بہتر ہو جاتا ہے جو اتنی محنت کے بعد آتا ہے یہ میں خیال آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جب آپ ہر کام کو اس طرح کریں گے کہ میں اپنے مسیح کے لیے کر کرنے کا کہ جب کوئی کام اس کے مدد کے ساتھ کیا جاتا ہے تو وہ کس طرح ڈیفرنٹ ہوتا ہے ٹھیک کہ ٹائم کی کمی ہے میں اس بات کو یہ ہی روکتا ہوں دوسرا پوائنٹ ہم جب کسی کا برثڑے مناتے ہیں اب آپ سوچیں آپ اپنے کسی بچے کا برثڑے منا رہے ہیں آپ نے پورے گھر کو سجایا آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا آپ کیک لے کر آئے مٹھائیاں لے کر آئے ہر چیز کا آپ نے انتظام کیا اور جس کا برثڑے ہے اس کو نیند سے اٹھایا اور رات کے کپڑوں میں بیچ میں کھڑا کر دیا ہم جب برثڑے مناتے ہیں تو کیا کرتے سب سے زیادہ پرومننٹ کس کو کرتے ہیں مجھے اس بات میں اور مزید کچھ ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے ماشاء اللہ خدا کا شکر ہے آپ لوگ سب مجھ سے زیادہ اکل مند ہیں جس کا برثڑے ہوتا ہے اس دن سب سے زیادہ پرومننٹ وہ ہوتا ہے جس کا برثڑے ہے آپ نے اس دفعہ یہ سوچ نا ہے کہ ان سارے کاموں میں جو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ کون سا کام ہے جو صرف آپ جس کا برثڑے ہے اس کے لئے کریں گے آپ کے کپڑے آپ کا گھر آپ کی دیکوریشن آپ کا لینا دینا یہ سب اس پروسس کا پارٹ تو ہے لیکن جس کا برثڑے ہے اس کے لئے آپ نے کیا کیا مریم مقدینی نے جب یسو کے پاؤں دھوئے اور وہ اتر سے اس کے پاؤں دھوئے اپنے آنسوں سے اس کے پاؤں دھوئے اپنے بالوں سے اس کے پیروں کو سکھایا تو وہ پروسس جو وہاں پہ موجود تھے ایسا ہی ہے ایون کہ اس کے جو شاگرد ہیں وہ تک تنقید کر رہے تھے کہ یہ اتر بک سکتا تھا اور غریبوں کے استعمال میں آ سکتا تھا لیکن یسو کو پتا تھا اور مریم کو پتا تھا کہ پروسس کیا چل رہا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس بیوہ کی مثال سنی جس کے بعد دو دمڑیاں تھی اور وہ دو دمڑیاں لاکہ اس نے حیکل میں ان دو دمڑیوں سے اس حیکل کے خزانے میں کیا اضافہ ہو گیا ہوگا اس بیوہ کو پتا تھا اور خدا کو پتا تھا کہ ہو کیا رہا ہے دیا کس جذبے سے جا رہا ہے دیا کس مقصد سے جا رہا ہے اور دیا کتنے میں سے جا رہا ہے تو آپ نے اس کرس مس یہ سوچ نا ہے کہ آپ سب کام کر رہے ہیں کیا آپ اس وقت یہ بتا سکتے ہیں کہ ایسا کون سا کام ہے جو صرف آپ برث بوئی کے لئے کریں جس کی سالگرہ منانے جا رہے ہیں خاص اس کے لئے آپ کیا کام کریں اور یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ مریم مقدلینی کو بھی کسی نے بتایا نہیں تھا اس بیوہ کو بھی کسی نے بتایا نہیں تھا یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ تھا تو یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے وہ ہر ایک کے لئے ایک خدمت رکھتا ہے سب کا کام یہاں آکے کلام سنانا نہیں ہے کسی کے یہ رسپونسی بیلیٹی ہو سکتی ہے کہ وہ کسی مریض کو وزٹ کرے کسی کی یہ رسپونسی بیلیٹی ہو سکتی ہے کہ کلام کی بات نہ دعا چرچ کی تیاری کر دیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں لیکن وہ آپ کے اور آپ کے رب کا معاملہ ہے وہ نہ میں بتا سکتا ہوں نہ خدا کا خادم بتا سکتا ہے وہ خدا کا روح آپ پر ظاہر کرے تو اس وقت دوسرا خیال جو آپ لے کر یہاں سے جائیں وہ یہ جس کی سالگیرہ ہے اس کے لیے میں کیا کر رہا ہوں اب وہ ہو سکتا ہے کوئی جشمانی کام ہو وہ ہو سکتا ہے کوئی روحانی کام ہو وہ ہو سکتا ہے شاید کوئی دنیاوی کام بھی ہو لیکن وہ صرف اس مقصد سے کیا جا رہا ہے کہ آپ اور آپ کا رب اس آپ کے ساتھ شیئر کر اور یہ میں نے اس لیے آخر میں رکھی تھی کیونکہ یہ تھوڑی سی تلخ بات ہے وہ بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں جو اس نے نہیں کہے جس کی سالگیرہ ہے یہ بھی میں اور آپ میں آپ کو نہیں بتا سکتا یہ آپ کا روح اور آپ کا رب جانتا ہے کہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم اس سیزن میں ایسے کرتے ہیں جو اس کو پسند نہیں آتے تو جب ہم کسی دنیاوی شخص کی سالگیرہ مناتے ہیں اور ہم وہ کام نہیں کرتے کیا ایسا کبھی ہوتا ہے کہ جس کی سالگیرہ ہو اس کی ماں اس دن اس کے لئے وہ ہی کھانا بنائے جو اسے سب سے زیادہ نا پسند ہو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس کی سالگیرہ ہے اس کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہو وہ مہیا کی جائے میں پھر میں شاید آپ سب سے زیادہ گنے گار ہوں لیکن جو خدا نے مجھے خیال دیا وہ یہ ہے کہ بہت سارے کام ہم ایسے کرتے ہیں جو اس نے ہمیں منع کی ہیں کس نے ہننیہ اور سفیرہ کو کہا تھا کہ اپنی زمین بیچ کے پیسے بھی دو جھوٹ بھی کسی نے نہیں کہا تھا جذبہ ان کے اندر خود اٹھاتا کس رسول نے ان کو کہا تھا کہ یہ کرو کس نے سمسون کو کہا تھا کہ اپنی طاقت کا راز ظاہر کر دیں بہت سارے ایسے کام ہیں میں اس لیے بائبل کی مثالوں کا سہارا لیا ہے کیونکہ اپنے دل میں میں جانتا ہوں کہ ایسے کون سے کام ہے اور ہم ہم کی بات میں بہت اچھی طرح ایسے کاموں کو جانتا ہوں اپنے لیے آپ اپنے لیے ان سب کاموں کو جانتے ہیں میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ پہلے دو پوائنٹ کے اوپر چاہے آپ گھوھر کریں یا نہ کریں وہ آپ کریں گے تو برکت پائیں گے لیکن اگر آپ اس سے اشتناب کریں جو میں آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں تو کم از کم ہم پہ جو پڑیوی لانت ہے وہ ضرور کم ہو گی اس تھوڑے کہے کو بہت سمجھے میں اس نیگٹیو نوٹ پہ کلام کو ختم آپ سے میں نے کیا درخواست کی کہ آج ہم جس کلام کو سننا چاہ رہے ہیں جس بات کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں یہ جو خیال خدا نے مجھے دیا آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے کوشش کرتا ہوں سمپل کلام دی جائے کیونکہ خدا شاید میری کمزوری کو جانتا ہے وہ مجھے سمپل بات دیتا ہے وہ سمپل بات میں آپ تک ڈیلیور کر دیتا سمپل ہمارا سٹانس کیا تھا دو ہزار بائیس کا کرسیمس دو ہزار اکیس اور اس سے پہلے کے گزرے ہوئے سالوں سے مختلف کیسے ہوگا اور صرف مختلف نہیں ہوگا شاید بہتر ہوگا اور اس لیے کروں کہ یہ میں مسیح کی سالگیرہ کے جشن میں کر رہا ہوں میں وہ کام کروں جو اس کو پسند ہے اور میں کچھ ایسا کروں جو صرف میں کلیم کر سکوں کہ یہ صرف اور صرف میں نے مسیح کے لیے کیا اور میں ان سب کاموں سے اجتناب کروں جس سے اس نے مجھے منع کیا آج ہم بہت سارے ایسے پریشانیوں میں مبتلا ہیں جو کہ معاشی طور پر ہمارے ساتھ جو شاید ہم پچھلی دفعہ دو جوڑے لے سکتے تھے ہر کسی کے شاید اس دفعہ اتنی ہمارے پاس گنجائش نہ ہو شاید ہم جتنا کھانا پچھلی دفعہ لے لوگوں میں تقسیم کر سکتے تھے شاید ہمارے پاس اتنی سکت نہ ہو کہ ہم اس دفعہ تقسیم کر سکیں لیکن یہ ساری چیزیں کم ہو سکتی ہیں ایک چیز جسے ہم بغیر کسی محنت کے اس سال بڑھا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس سال جس کا برچڑے ہے میں اس کے لئے کہا کرنا چاہ رہا ہوں یہ خدا سے درخواست کروں گا کہ یہ کرسیمس کا سیزن آپ کے لئے ایک مموریبل سیزن ہو آپ اس سیزن کو آنے والے نہ صرف پندرہ دن بلکہ پورا سال انجوائے کریں آپ ایسٹر کے آنے تک اس اچھے ٹائم کو جو آپ اپنے گھر میں اپنے خاندان میں اپنے کلیسیا میں اپنے ملک میں گزارے اس کو آپ یاد رکھے اور اس ان میموریز کو چیرش کریں جو لوگ اس سال آپ کے ساتھ ہیں ان کا مو چون کے ان سے ملے کیونکہ ہو سکتا ہے اگلے سال وہ آپ کر جائیں اور پھر آپ ان کو نہ مل سکے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو شاید اگلے سال آپ سے ناراض ہو کے آپ سے نہ خیال کے لیے خوبصورت پغام کے لیے اور مین باتیں جو خدا کے خادم نے ہم سے شیئر کی کہ ہم کیسے گزرے بڑے دنوں سے اس بڑے دن کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں کیسے بہتر طور پر سیلیبریٹ کر سکتے ہیں تو ہم خدا مند کا شکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خدا کے خادم کے لیے کہ خدا اسے اور زیادہ آپ نے جلال کے لیے اور آپ نے گواہی کے لیے کسرہ سے استعمال کرے